بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد سب سے پہلے ہم تمامی مسلمان بھائیوں کو عید کی دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر سال عید کی خوشیاں لوگوں کو آتا کرے اور لوگ خوب خوب ہی خوشیاں منائیں قربانی کا موقع ہے قربانی کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جانور ہم زبا کرتے ہیں اس کے جو اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں خون ہے ہڈیاں ہیں اوجڑی ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم لوگ عام طور پر ان کو ایسی پھینک دیا کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے اسلام صفائی کا حکم دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ حکم دیتا ہے بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے صفائی آدھا ایمان ہے تو ظاہر ہے جب ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو ہمیں ہر چیز میں صفائی کا خاص خیال لکھنا ہے اور آج کل کے حالات میں صفائی کا احتمام کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس لیے کہ کوویڈ نائنٹین کا ضمانہ ہے اور ہر گندگی اور غلازت بیماری کا سبب بن سکتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح صفائی کا خاص احتمام کریں اور جو چیزیں ہیں ان کو زمین میں کھود کر کے دفن کر دیں تاکہ کوئی بھی چیز کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ ہو یوں بھی شریعت میں کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے بلا ضرورت تکلیف پہنچانا قربانی کا جانور کس طرح زبا کریں یہ جاننا چاہیے قربانی کا جانور بہتر یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اپنے آپ خود زبا کرے لیکن اگر وہ خود زبا نہیں کر سکتا تو جو لوگ زبا کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ شریک رہے زبا کرتے وقت اس بات کا خیال لکھیں کوئی بھی کام ہے یوں تو کسی بھی طرح آپ کر لیں وہ ہو تو جائے گا لیکن اس کام کے کرنے کے ایک سلیقہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے شریعت میں سنت طریقے کے مطابق کام کرنے میں ثواب زیادہ ملتا ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور کو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں قبلے کی جانب ہو جائیں اور گردن بھی قبلے کی جانب ہوگی اس کے بعد دائیں پیر انسان اپنا جانور کے اس جگہ پر یہ جو شانہ کہلاتا ہے یہاں رکھیں اور اس کے بعد چھوری گردن پر چلائی جائے چھوری گردن کا یہ جو حصہ یہاں سے یہاں تک کہیں بھی چلائی جا سکتی ہے البتہ پیچھے کی طرف سے اگر زبا کریں گے تو یہ مکروح ہوگا یہ مکروح ہوگا سامنے حلق کی جانب سے حلق میں یہ چار یہاں پر رگے ہوتی ہیں گردن میں جانور کے جن کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے زبا تبی کہلاتا ہے ایک رگ وہ ہوتی ہے جو سانس لینے کے لیے دوسری وہ جو کھانے اور پانی کے لیے ہوتی ہے اور دو رگیں خون کے دوران کے لیے ہوتی ہیں ان میں سے اگر تین رگیں کٹ جائیں تب بھی جانور زبا ہو جاتا ہے اور حلال ہو جاتا ہے جانور زبا کرتے وقت جب چھوری چلائیں تو اس سے پہلے بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھوری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ کاٹتے وقت اور زبا کرتے وقت جانور کو پریشانی اور تکلیف نہ ہو اور زبا سے پہلے دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر اور یہ دعا وہ لوگ پڑھیں گے جو زبا کریں گے اور جو زبا کرنے میں ہاتھ لگائیں گے سب کو یہ دعا پڑھنا واجب ہے سب کے لیے سب پڑھیں دعا بسم اللہ اللہ اکبر زبا کرتے وقت پھر کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو سکھلائی گئی ہیں جو سنت ہیں اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہم زبا کرتے وقت یہ دعائیں پڑھیں اب جب زبا ہو گیا جانور تو اس کے بعد ایک دعا اور پڑھنی ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہم کو پڑھنی ہے اور اس دعا میں منی کی جگہ اگر اپنی طرف سے تو منی اور اگر اپنی طرف سے نہیں ہے تو جن کی طرف سے ان کا نام لینا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ زبا کرتے وقت جانور کے لیے قربانی کی خاص نیت کرنا کہ میں اللہ کی نہیں زبا کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے جانور جب خریدا گیا تھا قربانی کے لیے تو وہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا اس وقت ضروری نہیں ہاں بسم اللہ پڑھنا زبا کے لیے ضروری ہے البتہ اگر کوئی بھول گیا اور بسم اللہ نہ پڑھ پایا تو ایسی صورت میں اس کا زبیہ حلال ہوگا لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے زبا کرتے وقت تو وہ جانور زبا نہیں مانا جائے گا اور وہ حلال نہیں ہوگا اس بات کا خیال ہر شخص کو رکھنا چاہیے اس کے علاوہ جو جانور قربانی کے لیے ہیں ان میں عمروں کا خاص خیال لکھنا چاہیے کہ بکرا بکری وغیرہ ایک سال کے ہو چکے ہوں دوسرے میں داخل ہو چکے ہوں اچھا دم بھیڑ وغیرہ اگر ایک سال سے کم بھی ہے چھ سات آٹھ مہینے کی لیکن اچھی موٹی تازہ اس طرح کے ایک سال کی لگے تو اس کی قربانی جائز ہے بھینس اور اس طرح کے جو جانور ہیں وہ دو سال کے مکمل ہو چکے ہوں تب ان کی قربانی درست ہوگی اور اونٹ وغیرہ میں پانس سال کی شرط لازمی ہے جانور میں عمر کا ہونا ضروری ہے دتوہ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن دتوہ ہونے کا خیال لکھنا چاہیے اس سے عمر کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ جو شک اور شبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا خاص خیال ہر شخص کو رکھنا چاہیے اچھا جو جانور جانور زبا نہیں کیے جا سکتے یا مکروہ ہیں ان میں بھی خیال لکھنا چاہیے کہ جانور عیب سے پاک ہو عیب ایسا نہ ہو کہ جو اس کی منفعت کو ختم کر دے یہ اصول ہے جانور کی ٹانگ میں اگر کوئی تکلیف ہے تو اتنی تکلیف نہ ہو کہ جانور مسلسل تین چار قدم نہ چل سکتا ہو اگر اتنی تکلیف ہے تو بھی زبا کرنا درست نہیں کم سے کم اتنا ہو کہ وہ پیر زمین پر ٹیک سکتا ہو دونوں سینگ اگر کسی جانور کے فطری طور پر نہیں ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے البتہ اگر کان نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی یہ اندہ ہے لنگڑا ہے اتنا کہ چلنا سکتا ہو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے اور پوپلا جانور ہے اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے چونکہ اس کی بھی منفعت ختم ہو چکی ہوتی ہے ان جانوروں میں ان چیزوں کا خاص خیال لکھنا چاہیے اور بھی چیزیں جن کا وقت نہیں ہے لیکن اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جانور کے تعلق سے جو عیوب بیان کیے گئے ہیں اور یہ شرط لگائی گئی ہے کہ جانور عیوب سے پاک ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کو اپنے اخلاص کے ساتھ اچھی چیز پیش کرنا چاہیے جو اس کے نزدیک بھی اچھی ہو بالکل گھٹیا چیز مریحل چیز بیکار چیز جس کو وہ خود بھی نہیں پسند کرتا وہ اگر اللہ کے لیے پسند کریں اور اللہ کے لیے پیش کریں تو ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے یہاں پر یہ عدب بھی سکھایا گیا ہے اور یہ تعلیم بھی امت کو دی گئی ہے کہ اللہ کے حضور بھی ایسی چیز پیش کریں جو ہمارے نزدیک بھی سب سے زیادہ اہم ہو بہتر ہو اچھی ہو عمدہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کو اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی